اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہے کلاس نائن کا لیکچر ٹھیک ہے یہ ہمارا چپٹر ٹو ہے کلاس نائن کا ٹھیک ہے اور نام ہے اس کا شابد اللطیف شابد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے سندھ کے ایک مشہور صوفی بزرگ یہ گزرے ہیں ان کے حوالے سے یہ چپٹر ہے تو اس چپٹر میں ان کی ابتدائی زندگی اور اس کے علاوہ جو ان کی اچیومنٹس ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے سو اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے میں پڑھتا رہوں گا اور اس کے بعد اسے ایکسپلین بھی کرتا رہوں گا ٹھیک ہے شابد اللطیف this is lecture one of chapter number two of your english textbook of class nine سٹارٹ کرتے ہیں اسلام is a religion of peace God sent the prophet as a blessing to mankind ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ امن و سلامتی کا مذہب ہے خدا نے انسان کی رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجا ٹھیک ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار تقریبا پیغمبران آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ٹھیک ہے he wants people's heart by his kind nature and gentle ways ان جتنے بھی یہ پیغمبر تھے انہوں نے اپنے انداز سے اپنے kind nature سے اپنے gentle ways سے ٹھیک ہے اپنی تعلیمات سے لوگوں کے دل جیت لیے ٹھیک ہے his noble example was followed by many of his followers اور اس کے بعد ہمارے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس دنیا میں ٹھیک ہے تو یہ اب تمام ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغم ہے اسے جو ہے وہ دوسرے انسانوں تک پھیلایا جائے دنیا کے تمام انسانوں تک اسے پھیلایا جائے وہ جو نیکی کا پیغم ہے وہ جو ہدایت کا جو ایک پیغم ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو دیا ہے تو اب اس امت کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس پیغم کو یہ آگے پھیلاتے رہیں قیامت تک پھیلاتے رہیں کیونکہ نبیوں کے آنے کا سلسلہ اب ختم ہو چکا اب کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے ٹھیک ہے تو نبی نبیوں کی جو تمام ہر نبی جو بھی ہیں ان کے جو فالوورز تھے انہوں نے بھی اس سے فالو کیا مگر کیونکہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فالوورز ہیں جو مسلمان تھے انہوں نے پھر بعد میں اس چیز کو آگے بڑھایا ٹھیک ہے ان کے جو ایکزیمپلز انہوں نے پیش کی تھی جس طرح سے زندگی گزارا تھا اس کو پہلے صحابہ اکرام نے اپنایا پھر تابعین نے اپنایا پھر تابعین نے اپنایا اور پھر اللہ کے نیک بندوں نے اپنایا جنہیں ہم ولی کہتے ہیں ٹھیک ہے تمام دور میں ان علیجز ان آل اوور دو ورلڈ پوری دنیا پر میں ایسے لوگ موجود ہیں تمام دور میں اچھے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کے پیغام کو عام کیا اور دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنے اپنے انداز سے ٹھیک ہے اپنے عمل سے ٹھیک ہے It was through the efforts of these sentry men that the Islam spread far and white یہ انہی بات کے دور میں یہ انہی نیک لوگوں کی جو ہے وہ کوششوں کا نتیجہ تھا کہ اسلام جو ہے وہ دور دراز تک پھیلا اسلام دور دور تک پھیلا اور الحمدللہ آج بھی اسلام پھیلا ہے دور دور تک پھیلا یہ انہی لوگوں کی جو ہے وہ نیک جو ہے وہ طرز حمل تھا یہی تعلیمات تھیں جس کی وجہ سے اسلام دور دور تک پھیلا ٹھیک ہے These holy men were extremely successful in bringing non-muslims to the fold of Islam اور یہی جو ہیں انہی نیک لوگوں کی وجہ سے یہ کامیاب رہے بہت سارے غیر مسلم جو تھے وہ بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے انہیں دین کی دعوت دی انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہیں اسلام قبول کیا In every part of our country ہمارے ملک پاکستان کے بھی ہر کونے میں There are the shrines of such sands ایسے بزرگان دین کے مذارات موجود ہیں In Lahore Here are the shrines of ڈاتا گنج بخش and میامیر صاحب یہ پاکستان میں ہر کونے کونے میں تقریبا ہر شہر میں ہر صوبے میں جو ہے وہ بزرگان دین کے مذارات جو ہے وہ موجود ہیں لاہور میں اگر بات کی جائے تو لاہور میں حضرت ڈاتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ہیں اور میامیر صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا مذار ہے In پاک پتن lived and died بابا فرید حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ پاک پتن میں ہیں In Miltan is a shrine of غوث باہوالحق ملتان جو ہے وہاں پر حضرت غوث باہوالحق رحمت اللہ علیہ کا مذار ہے In Pishawar In Kuwait And In Countless Other towns and cities There are the tombs of these men of God ٹھیک ہے ملک کے تقریبا ہر شہر میں ہر صوبے میں جو ہے ایسے بزرگان دین کے مذارات موجود ہیں جنہوں نے اسلام کے لئے اپنی خدمات پیش کی جنہوں نے جو اسلام پھیلانے کا ذریعہ بنے ان کے مذارات موجود ہیں ان سندھ اگر ہم سندھ اپنے صوبے سندھ کی بات کریں خاص طور پر are the tombs of two great sands شاہ عبداللطیف and قلندر لال شہباز ہمارے سندھ میں ہمارے صوبے سندھ میں اگر وہاں بات کی جائے تو ہمارے دو مشہور بزرگ ہیں جو گزرے ہیں ان کے مذارات موجود ہیں جن میں سے ایک شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں رحمت اللہ علیہ اور دوسرے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ ان کے مذارات موجود ہیں یہاں پہ the great sands شاہ عبداللطیف who is lovingly called لاللطیف by his devotees was born in 1102 حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ جن کے ان کے چانے والوں نے لاللطیف کا جو ہے وہ نام انہیں دیا گیارہ سو دو اسوی میں پیدا ہوئے was born in 1102 حضرت شاہ in a small village in حالہ حویلی حالہ حویلی میں گیارہ سو دو حجری میں پیدا ہوئے حالہ حویلی سندھ کے اندر موجود ہے گاؤں ہے حالہ حویلی کے نام سے the good mughal emperor اورنزیب then ruled the country اس زمانے میں یہ پیدا ہوئے جس زمانے میں اورنزیب کی حکومت تھی مغل بادشاہ تھے اورنزیب جو تھے ان کی حکومت شاب دل لطیف ancestor migrate to sin during the day of tamirland tamirland کے دور میں شاب دل لطیف بھٹائی کے اباؤ اجداد نے ancestors کا مطلب ہوتا ہے اباؤ اجداد تو ان کے اباؤ اجداد نے جو ہے وہ سندھ کی جانب حجرت کی ٹھیک ہے they had come from the حجرت سندھ was the center of the muslim culture and شاب دل لطیف's ancestors liked it so much that they decided to make it their home ٹھیک ہے سندھ جو تھا وہ اس وقت جو ہے وہ ثقافت اسلامی ثقافت اور اسلامی تہذیب کا مرکز تھا اس وجہ سے لہٰذا شاب دل لطیف بھٹائی کے جو اباؤ اجداد تھے they had decided انہوں نے جو ہے وہ اپنا mind بنایا کہ وہ اس جگہ کو اپنا گھر بنائیں گے اور یہیں رہیں گے تو لہٰذا وہ لوگ یہاں پر آکے سیٹل ہوئے but no one would have remembered their names or learn about them if many centuries later one of their descendants سید حبیب شاہ had not been blessed with a son who grew up to be لال لطیف اگر جو ہے وہ شاب دل لطیف کے خاندان کو کوئی نہیں جانتا اگر سید حبیب شاہ کے جو ہے وہ گھر شاب دل لطیف بھٹائی کی پیتائش نہ ہوتی تو شاید اس خاندان کو کوئی نہ جانتا اگر ذکر ہوتا ہے اس خاندان کا ان کے اباؤ اجداد کا تو وہ شاب دل لطیف بھٹائی کی وجہ سے ہوتا ہے یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہوگا امید کرتا ہوں آپ لوگوں سمجھ میں آ رہا ہوگا ہر چیز شاب دل لطیف had a very sensitive mind his heart was soon filled with the love of god the beauty of the nature arose his feeling strongly while he was only a boy he started composing poetry شاب دل لطیف had a very sensitive mind آپ کا جو mind تھا وہ بہت sensitive تحساس ایک ذہن کے مالک تھے بہت معصوم ذہن کے مالک تھے آپ ٹھیک ہے اور بہت جلد آپ کا جو دل تھا وہ خدا کی محبت کی جانب جو ہے وہ راغب ہو گیا خدا کی محبت سے آپ کا دل بھر گیا ٹھیک ہے یعنی آپ کے دل میں خدا کی محبت جو ہے وہ جاگ گئی بہت چھوٹی عمر میں اور آپ اس طرف ہی مائل ہو گئے یعنی دین کی طرف آ گئے the beauty of the nature خدا کی بنائی ہوئی خوبصورت چیز ہے nature کی جو beauty ہے آپ کی feelings کو اور بہت زیادہ بڑھاتی تھی اور آپ اس کی جانب بہت زیادہ attract ہوتے تھے بہت متوجہ ہوتے تھے while he was a boy جب آپ ایک نوجوان لڑکے تھے اس عمر میں he started composing poetry آپ نے شاعری کا سلسلہ شروع کیا اور یہ شاعری کیسی تھی یہ شاعری جو تھی وہ ایسی شاعری تھی جو آپ کہتے ہیں کہ وہ religious poetry تھی religious poetry تھی اس کے بعد کے زمانوں میں اٹھارویں صدی انہیں اس میں زدی میں اللہمہ اقبال گزرے ایک religious شاعر گزرے ایک مذہبی شاعر گزرے ان کا ایک مقام ہے شاہ عبداللطیب بھٹائی ان سے پہلے کے شاعر اور وہ بھی ایک religious شاعر تھے ان کی شاعری میں جو ہے وہ خدا کی تخلیق کی تعریف ہوتی تھی خدا کی تعریف ہوتی تھی یعنی ایک ایسی شاعری ہوتی تھی جس کو پڑھ کر کے انسان کی روح جو ہے وہ تازہ ہو جائے اس حوالے سے وہ شاعری کیا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حصول علم کا بہت شوق تھا آپ علم حاصل کرتے رہتے تھے جب بڑے ہوئے تو آپ ایک عربی زبان کے اور ایک فارسی زبان کے بہترین سکولر بہترین فلسفی بنے جب آپ کی عمر بیس برس تھی جب بیس سال آپ کی عمر تھی تو آپ کی شادی ایک نیک خاتون سے ہوئی he showed great kindness to his wife and lived at home for many years عزواجی زندگی جو تھی وہ آپ کی بہت زبردست آپ نے بہت اچھی عزواجی زندگی گزاری he was very kind to his wife اور آپ کی عزواجی زندگی بہت بہترین تھی اور آپ اپنے اسی ہی گھر میں رہے آبائی گھر میں his heart however turned more and more towards religion and devotion and he felt restless in living a normal domestic life یہاں تک ایک وقت آیا کہ آپ کا دل اسلام کی طرف اور راغب ہوتا رہا اور آپ کے دل میں اور زیادہ جو ہے وہ devotion سے بھر گیا عقیدت سے بھر گیا اسلام کی محبت سے بھر گیا یہاں تک کہ آپ ایک عام زندگی سے تھوڑا سا جو ہے وہ الگ جانب جو ہے وہ عام زندگی سے آ گئے اور اپنی جانب جو ہے وہ زندگی جو تھی اس کا روخ بلکل بدل کے وہ خدا کی ذات کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو گئے کہ آپ کی زندگی کا جو مرکز تھا وہ اب خدا کی ذات تھی اور آپ نے اپنے آپ کو دین کے لئے ڈیٹیکیٹ کر دیا آپ نے اپنے آپ کو دین کے لئے وف کر دیا ایک عام زندگی سے جس طرح ایک عام زندگی انسان گزارتے ہیں اس زندگی سے ہٹ کے یہ زندگی جو تھی یہ دین کے لئے تھی یہ زندگی جو تھی یہ مذہب اسلام کے نام تھی یہ زندگی جو تھی وہ خدا کی احکامات کے لئے تھی اور اس کو ہر طرح سے پورا کرنے کے لئے تھی ٹھیک ہے بچے یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا میں امید کرتا ہوں آگے پڑھتے ہیں جب آپ کے والی صاحب کا انتقال ہوا شاہ عبداللطیف لیفٹ اس ہوم اور گئی آگے پڑھا آپ کے والی صاحب کے انتقال کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے آبائی گھر چھوڑ کر کے ایک ٹیلا تھا ان کے گھر کے آگے ایک ماؤنڈ ماؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹیلا ٹھیک ہے تو ایک ماؤنڈ تھا وہاں پر آپ رہائش اختیار کرنے کے لئے چلے گئے سندھی زبان میں ماؤنڈ آف سینڈ یعنی کہ مٹی کا جو ٹیلا ہوتا اسے بھٹ کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی نام ان کا پڑھا شاہ عبداللطیف سے پھر بعد میں بھٹائی کا جو لفظ ہے وہ اسی ماؤنڈ آف سینڈ کی وجہ سے پڑھا یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی باقی کی زندگی اسی ٹیلے پہ گزاری اس وجہ سے آپ کے جو ڈیوٹیز تھے جو آپ کے چاہنے والے تھے جو آپ کے فالوئرز تھے انہوں نے آپ کے نام کے ساتھ ایک ورڈ اور جو ہے وہ جوڑ دیا شاہ عبداللطیف کے بعد اب آپ کا نام تھا شاہ عبداللطیف بھٹائی وہ بھٹائی نام سندھی زبان میں بھٹ جو ہے وہ ماؤنڈ آف سینڈ کو کہتے ہیں وہ جو ٹیلا ہوتا ہے مٹی کا چونکہ آپ اپنی زندگی وہیں گزاری آپ نے باقی کی زندگی اس لئے آپ کے نام کے ساتھ بھٹائی نام بھی جو ہے وہ مشہور ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اس کے عبداللطیف came to be known as the scent of pit to this day famous all over the country as شاہ عبداللطیف بھٹائی اور شاہ عبداللطیف of the mound ٹھیک ہے بچھو تو آپ کی وجہ شورت جو ہے وہ یہ پڑی اور آپ کا نام مکمل نام جو ہے وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہمارا لیکچر ون جو ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو ایک دفعہ پھر دوبارہ آپ پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ پھر دو ہے وہ ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا اور سمجھئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ پورا لیکچر جو ہے وہ سمجھ میں بہتر طریقے سے آئے گا ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ ملاقات ہوگی میری اگلی لیکچر میں آپ سے اسی چپٹر کا باقی کا جو حصہ remaining part of the chapter وہ continue ہوگا اگلی لیکچر کے اندر ٹھیک ہے جب تک کہ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں ٹھیک ہے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ